السلام علیکم آج کے میری اس ویڈیو میں جو لڑکیاں روتی ہیں آنسو بہاتی ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آج کے ٹاپک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو آپ کے آنسو بہت انمول ہیں یہ جو تمہارے آنسو ہیں نا یہ بہت انمول ہیں ان کو یوں بے وجہ ان لوگوں پر مت لٹایا کرو جو آپ کے قدر نہیں کرتے جن کی نظر میں آپ کی ذرا برابر بھی حیثیت نہیں ہے سنیں یہ تو قیمتی آنسو ہیں بہت اتنی دنیا جہان کے پیسو اور دولت کی بھی قیمت نہیں جتنے قیمتی یہ آپ کے آنسو ہیں سنیں آپ کے آنسو کی قدر و قیمت میرا اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے ہاں یہ آنسو ہی ہیں جو اللہ آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ آنسو ہی ہیں یہ آنسو تو ہیں جن کی قیمت میرے اللہ کو پتا ہے لوگوں کو نہیں یہ آنسو ہی تو ہیں جو بہت خاص ہیں جن کو بہا کر اللہ آپ کی سنتا ہے آج سے آپ نے اپنے انمول آنسو لوگوں کے لئے ہرگز نہیں بہانے ہیں آج سے آپ نے ہرگز کمزور نہیں پڑھنا اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے دیکھنا بہت جلد اللہ پاک آپ کی سنے گا انشاءاللہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان ان باتوں پر ضرور عمل کریں اللہ کی خاطر اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو شامل کر لیں کہ اب آپ لوگوں کے وجہے اللہ کو دوست بنانا ہے اللہ سے باتیں کرنی ہے ہر وقت دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے ایکے دین کے راہ میں نکلنا اس کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے دوسرا خود کو تلاش ضرور کرنا ہے کبھی بھی آپ نے اپنی تعریف کو کمزوری نہیں بنانا ہے کبھی بھی لوگوں کی جھوٹی تعریف پر اکڑ اور غروے نہیں آنا ہے کبھی کسی انسان کو نیچہ نہیں دکھانا ہے اپنی بڑوں کی عزت اور احترام کو اول نمبر پر رکھنا ہے کبھی بھی اپنے پیاروں دشمنوں کا ذکر کسی محفل میں نہیں کرنا ہے کبھی بھی اپنے آپ کا ذکر لوگوں سے نہیں کرنا ایسا گھرنے سے ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں کہ آپ ان سے مانگ رہی ہیں بلکہ جو کچھ مانگنا ہے چھوٹی چیز بھی تو اللہ سے مانگے کبھی بھی کسی انسان کو اپنی زندگی میں اونچہ اور اروج کا مقام نہیں دینا ہے کیونکہ دنیا میں سب کچھ آرزی ہے رشتے بھی موت جدائی کا سبب ہے اس لیے کسی انسان سے آپ اتنی زیادہ بھی محبت نہیں کریں کہ کل کو جب جدائی ہو تو مشکل ہو جائیں کبھی بھی اپنی کامیابی پر مغرور نہیں ہونا کسی کو حصد کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کسی پر بہتان نہیں باندھنا اپنی کمزوری کو کبھی بھی کسی سے ڈسکس مت کرنا ایسا کرنے سے لوگ آپ کی کمزوری کا کسی بھی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں دعا پر یقین رکھنا ہے اللہ کی فیصلوں پر شکر کرنا ہے جو ملا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھانا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنی ہے آجز رہنا لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنی ہے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے